اسلام علیکم ویلکل بیکٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے گرائیوٹیشن کے دوسرے لیکچر کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس لا آف گرائیوٹیشن کی ہم ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کائنات میں اتنی بھی باڈیز ہیں وہ ایک نسٹرے کو ایک فورس کے ساتھ اپریکٹ کرتی ہیں جو کہ ڈیریکٹلی پرپوشنل ہے ان کے میسز کے پروڈکٹ کے اور انورسلی پرپوشنل ہے ان کے سینٹرز کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے اس کے سکیئر کے اس کو ہم کہتے ہیں لا آف گرائیوٹیشن اور اس کو انورس سکیئر لا بھی کہا جاتے ہیں یہ ہمیں آئنسٹائن اور نیوٹن دونوں کی تھیوریز سے ملتا ہے اور اس کو ہم وائیڈلی یوز کرتے ہیں اپنے کاموں میں اب اس کے ذریعے ہم کس طرح سے میس آف آرٹھ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم فرسٹ آف آل ایک باڈی کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ سرفیس آف آرٹھ کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور ہم نے میس آف آرٹھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آرٹھ کے سینٹر کو اور جو ہمارے پاس آرٹھ کے سرفیس کے اوپر جو باڈی پڑی ہوئی ہے ان کے درمیان کو ریڈیس اور ریڈیس آف آرٹھ دونوں سیم رہیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو آرٹھ سے بھی ڈی نوٹ کر سکتے ہیں کیپٹل آرٹھ سے تو فرسٹ آف آل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو لا آف گرائوٹی ہے f is equal to g mm over r square تو اس میں ہم م کی جگہ پہ م ای یوز کریں گے جو کہ میس آف آرٹھ ہے اور آرٹھ کی جگہ پہ آر ای جو کہ ریڈیس آف آرٹھ ہے اب ہم نے کہا کہ ایک فورس آف آٹریکشن ہے جو فورس آف آٹریکشن ہے وہ اس کے میس آف آرٹھ کے ایکوال ہوگی کسی بھی باڈی کے ویٹ کے ایکوال اور ویٹ کیونکہ ہمارے پاس اس میں گرائوٹی بھی یوز ہو سکتی ہے تو ویٹ is equal to m g یعنی کہ اس کا میس اور اس کے اوپر جو گرائوٹیشنل ایکسلوریشن ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی تو اگر ہم f کی جگہ پر w کو یوز کریں تو w is equal to g m m e over r e square اگر ہم w کی جگہ پر اس کی value کو put کر دیں جو کہ m g کے ایکوال ہے تو ہم کہیں گے کہ m g is equal to g m m e over r square اور یہاں سے ہم m کو دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے یا ہم simply m کو cut down کیونکہ ایکویشن کی دونوں سائیڈوں پر جو چیز common ہوتی ہے ہم اس کو cancel out کر سکتے ہیں تو ہم m کو m کے ساتھ cancel کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس بچتا ہے g is equal to g m e over r e square اب ہم نے کیونکہ m e کی value کو find out کرنا ہے تو m e کو ہم اس سائیڈ پر رکھیں گے اور باقی ساری values کو دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے تو اسے ہمیں ملے گا g into r e square over g تو اب ہمارے پاس جو small g ہے اس کی value ہے 9.8 meter per second square اور r e کی value ہے ہمارے پاس 6.4 into 10 raised to power 6 meter اسی طرح ہم نے g جو ہے یہ ہمارے پاس universal constant of gravity ہے اس کی value ہے ہمارے پاس 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square پر kg square اب ان سب values کو ہم above equation میں put کریں گے جب ہم ان کو اس equation میں put کر کے solve کریں گے تو ہمارے پاس m e کی value آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس آتی ہے 5.98 into 10 raised to power 24 kg لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ approximately equal to m e is equal to 6.6 into 10 raised to power 24 kg ہم اس کو consider کرتے ہیں اور یہ بھی ایک constant value ہے اس طرح سے ہم نے find out کر لی ہے value of mass of the earth by using the law of gravitation technology میں revolution آیا ہے just because of the force of gravitation تو اس میں سب سے پہلے ہم artificial satellites کی بات کریں گے کیونکہ یہ بھی due to the gravitational pull of earth اس کے around move کر رہی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک satellite چیز کیا ہے مارے پاس artificial satellites جو ہوتی ہیں یہ ہم study of earth کے لیے use کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس satellite کوئی بھی ایسی body ہوتی ہے جو کہ earth کے around move کر رہی ہوتی ہے ایک orbit کے اندر صرف اور صرف اس کی gravity کی وجہ سے اس کی gravitational pull کی وجہ سے تو first of all ہم اس کا introduction دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس gravitational artificial satellites وہ کیا چیز ہیں artificial satellites کو ہم earth کی study کے لیے use کر سکتے ہیں دوسرے planets کے لیے communication کے لیے اور یہاں تک کہ ہم بہت دور جو ہمارے پاس کائنات کے وہ objects جو ہماری زمین سے بہت دور ہیں ہم ان کے بارے میں ان کو observe کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں تو یہ ان کے اندر ہم people's کو even کہ جیسے جیسے technology میں revolution آیا اب ہم ان satellites میں human beings کو بھی بیج سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس international space station ہے اور space shuttle ہے ہم اس کے اندر بہت سارے people کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ deliver کر سکتے ہیں اور وہ observe کرتے ہیں دنیا کی کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کو اسی طرح سے بہت ساری satellites جو ہیں وہ موجود ہیں around the earth جو کہ جس میں سے 2271 satellites جو ہیں یہ ہمارے orbit میں ہیں جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ رشیہ کی ہیں اور بہت کم جو ہیں وہ اور اس کے بعد باقی کمٹریز آتے ہیں تو ان میں جو ایکٹیو سیٹلائٹس ہیں وہ تقریباً 1100 ہیں جس میں سے کچھ گورنمنٹ اور پرائیویٹس بھی ہیں اب اس کے بعد ہم ان کی اگر ہسٹری کی بات کریں کہ ارٹیفیشل سیٹلائٹس کی مر پاس ہسٹری کیا ہے تو 4 ایکٹوبر 1957 میں ہمارے پاس سویت یونین نے لانچ کی تھی اپنی فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو تھی سپوٹنیک ون اور اس کے یہ فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھی جو کہ ارٹھ کے اراؤنڈ ان ایوری نائنٹی سیکس منٹس جو ہے یہ سرکل کرتی تھی اور ٹرانسمنٹ کرتی تھی ریڈیو سکنلز جو کہ ہم ریسیو کر سکتے تھے عرصے اور اس سے ہمیں اس کا سائز بلکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی بیچ بول ہوتا ہے اور موسٹ ففٹی ایٹ سنٹی میٹر اس کا ڈائی میٹر تھا اور اس کا ایٹی تری پوائنٹ سکس کجی ویڈ تھا پھر اس کے بعد 3 نومبر 1957 میں ایک اور سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا اور اس طرح سے اس میں ایک جو تھا ڈاغ کو کیریٹ کیا گیا تھا سپیس کے اندر اور یہ پہلا اینیمل تھا جس کو سپیس کے اندر لے جایا گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یونائٹڈ سٹیٹ نے اس کے بعد بہت ساری یونائٹڈ سٹیٹ نے بھی اپنی سیٹلائٹ کو بھیجا ایکسپلور کرنے کے لئے اس یونیورس کو اس طرح سے آج تک یہ کام ہو رہا ہے ہر ساتھ بہت سارے کنٹریز ٹرائے کرتے ہیں کہ ورث کے اندر سپیس کے اندر اپنی جو ہیں وہ سیٹلائٹ کو بھیجیں اب اس کے بعد ہم ان کی ٹائپس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کی ٹائپس کیا ہیں تو سیٹلائٹ کی ٹائپ ہمارے پاس سائنٹیفک ریسرٹس سیٹلائٹس ویدر سیٹلائٹس کمیونیکیشن سیٹلائٹس نیوگیشن ملیٹری سیٹلائٹس ارث اوبزرونگ اور ایسٹرانومیکل کریوڈ اور کلر اب ان سب کے بارے میں ہم چھوٹی سی ڈیٹیل پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائنٹیفک ریسرٹس سیٹلائٹس تو یہ ایسی ہمارے پاس ریسرٹس سیٹلائٹس ہیں جو کہ سائنٹیفک ڈیٹا اور سائنٹیفک انیلسز کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان کے ذریعے ہم جو یونیورس میں سے جو بھی ہمارے سائنٹیفک طریقے ہیں مطلب ان کی تھری کارڈز آف میشن ہوتے ہیں پہلا یہ کہ ہم انفرمیشن کو کیادی کریں ارث کے قریب جو ہے سپیس ہے اس کی کمپوزیشن اس کا ایفیکٹ پتا کریں اور اس کی کس طرح سے ویریس آر بیٹس میں اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے ان کی ٹائپس کے بارے میں ان کو میر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنی ہوئی ہے ہماری سپیس یہ بھی چانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سیٹلائٹس ہوتے ہیں جن کو ہم چینجز کو ریکارڈ کرنے کے لئے کہ ہماری ارث کے اندر اور اس کے ایٹموسفیر کے اندر کہ کون کون سے چینجز آ رہے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کون کون سے چینجز آ رہے ہیں ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ جو ٹریول کرتی ہیں سن سینکوریسس میں اور پولر آر بیٹس میں اس کے بعد تیسرا جو ہے یہ دوسرے پلانٹس کو ابزارف کرنے کے لئے ہوتے ہیں سٹارز کو ان کے آلٹیٹیوڈز کو ان کے لو آلٹیٹیوڈز میں یہ کام کرتے ہیں لو آلٹیٹیوڈ آر بیٹس میں یہ موف کرتے ہیں اور سینٹیفک ریسرٹس جو ہیں سیٹلائٹس ہیں ان کے آر بیٹس دوسرے پلانٹس کے اراؤنڈ بھی ہیں موجود ہیں اور مون سن کے اراؤنڈ بھی اب اگر ہم ویدر سیٹلائٹ کی بات کریں تو یہ ہمیں سٹڈی کر کے بتاتا ہے کہ ہمارے جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ کیا ہیں ہمارے موسم کی صورتحال کیا ہے ہمارا جو ایٹموسفیرک کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے یہ بہت کافی لمبے لمبے جو ہے ایریاز ان کو کور کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس جگہ پر کیا سیچویشن ہے ویدر کی اور یہ ہمارے پاس ان ائر کرافٹ میں بھی یوز کرتے ہیں ہم ان کو ایرو پلینز کی لینڈنگ کے لیے ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر ہماری ڈیسیگنیشن ہے جس جگہ پر ہماری ڈیسٹینیشن ہے کیا وہاں پر ویدر کی صورتحال کیا ہے کیا ہم وہاں پر اپنا پلین لینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کلاوڈ کور ٹیمپریچر ائر پریشر پریسپٹیشن اور کیمیکل کمپوزیشن ایٹموسفیر کی ان سب کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ویدر سیٹلائٹس کو یوز کر جاتا ہے کیونکہ یہ آردھ کو ہی ابزرگ کرتی ہیں اور ڈی بائی ڈی جو ہمارے ویدر میں چینج آ رہا ہے اس کو بتاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کونسٹنٹ سن لائٹ کنڈیشن مطلب کیا ہیں ہمارے پاس ویدر ہمارا سن ہی ہوگا ٹیمپریچر کیا ہوگا ان سب کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں اس کے بارے ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹ جو کمیونکیشن سیٹلائٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریلے سٹیشن کیونکہ یہ ریڈیو سگنلز کو ایک جگہ سے لیتی ہیں اور اس کو دوسری جگہ پہ ٹرانسمنٹ کر دیتی ہیں تو یہ کمیونکیشن سیٹلائٹس جو ہیں ان کے ذریعے ہم ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھتے ہیں بہت ساری ٹیلی فون کالز ایک ہی ٹائم پہ کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ سب ان کمیونکیشن سیٹلائٹس کی وجہ سے ہیں تو ان کو ہم ہائی ایلٹیٹیوڈ پہ رکھتے ہیں ان کا ایلٹیٹیوڈ دوسری اور دوسری آربیٹ میں موف کرنے والی دوسری جو سیٹلائٹس ہیں ان سے تھوڑا ہائی ہوتا ہے آلٹیٹیوڈ اس میں جو ہے گراؤنڈ سٹیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک لارج ایڈیشن ٹینا ہوتا ہے جو کہ ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے اور ریسیو کر سکتا ہے ہماری ریڈیو کرافٹ شپس اور لینڈ ویکلز میں کہیں بھی جو ہے یہ کام کر سکتی ہیں ان کو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ کسی بھی ان یہ ارث کے اندر موجود ارث کے اوپر موجود کسی بھی میٹیریل کسی بھی باڈی کے بارے میں ایک گریٹ ایکوریسی کے ساتھ بزا سکتی ہیں کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹلائٹس جو ہیں یہ ریڈیو سگنلز اس کو بھیجتی ہیں جو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر آئیز ریسیور جو ہے وہ کیری کرتا ہے اور ویکل جو ہے اس ویکل کے اوپر جب یہ سٹرائب کرتی ہیں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ویکل ہم سے کتنی دور ہے اور کتنی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اس کے ایون کے اس کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ انفرمیشن دے سکتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نیوگیشن سیٹلائٹس ہیں اس کے بارے میں ملیٹری سیٹلائٹس جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ملیٹری سیٹلائٹس وہ سیٹلائٹس ہیں جو کہ ہماری ملیٹریز یوز کرتی ہیں ان میں ویدر سیٹلائٹس ہیں کمیونیگیشن نیوگیشن ارث ابزرونگ سیٹلائٹس ان سب کو ملیٹری پرپس کے لیے جب یوز کے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملیٹری سیٹلائٹس ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ سپائی سیٹلائٹس کیونکہ یہ ہمارے پاس لانچ ہونے والے مزائلز وغیرہ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں تو ان کی یہ شپ سی کے اندر موجود شپ کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے یہ کسی بھی دوسرے کنٹری کے سولجرز کو ان کی ملیٹری کی موومنٹ کو جاننے کے لیے بھی ہیوز کی جا سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ جو کچھ ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیسی ہوتی ہیں جو کہ ویپنز کو بھی کیری کرتی ہیں جیسے مزائلز اور ان کی اپنے ان کو کسی بھی اینیمی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھی ہیوز کیا جا سکتا ہے پھر دوسری اگر ہمارے پاس ارث اوبزرونگ سیٹلائٹس ہیں تو ان کا یہ ہماری ارث کو منیٹر کرتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر کیون سا کیمیکل لائف چینجز آ رہے ہیں کون سا جو ہے وہ ویدر میں چینجز آ رہے ہیں کونسٹنٹ کنسسٹنٹ ایلومینیشن سن سے جو ہو رہی ہے وہ یہ پکچر لیتی ہے ڈیفرنٹ کلر کی ویزیبل لائٹ اور نون ویزیبل ریڈییشنز کی اور یہ ان سب کو کمبائن کر کے ان سب کا انیلسز کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ارث کی کیا کنڈیشن ہے ہمارے ارث کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ منیرل ڈیپوزٹ کے بارے میں لوکیشن اور فریش وارٹر سپلائز کے بارے میں یہ مطلب ہر مائنر سے مائنر اور میجر سے میجر انفرمیشن ہماری ارث کے بارے میں دیتی ہے اس کے بعد سیٹلائٹ پاور سسٹم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے اس کو کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی سورس آف پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہمارے پاس الیکٹریکل پاور ہوتی ہیں سیٹلائٹ کی یہ جو ہے وہ سن کے تھو لیتے ہیں ہم ان کے اوپر ایک ایسی جو ہے لیئرز بناتے ہیں جو کہ جب سن کی الینرجی کو کیپچر کرتی ہیں اور اس کو ایزا پاور سورس یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سب سے جو ہے کلین اور کنوینیٹ سورس آف پاور ہے سیٹلائٹس کے لیے تو اس لیے ہم سن کو ایزا پاور سیٹلائٹ پاور سیٹلائٹ سسٹم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے ہمارے پاس کریوڈ سپیس کرافٹ کریوڈ بھیج سکتے ہیں کسی بھی آربٹ میں اور ان کو واپس آرٹ پر بھی لائے جا سکتا ہے سپیس کرافٹ میں ہمارے پاس سپیس پلین اور ریزیویبل سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جا کر سپیس کے اندر ہمارے ہیومن بینگز جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور سپیس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر آربٹ کے اندر جو بارڈیز موف کر رہی ہیں ان کا آلٹیٹیوٹ کیا ہے ان کے بارے میں بیسک انفرمیشن دیکھتی ہیں اور کس طرح سے ہمارے جو آرٹھ ہے وہ دے بائی دے اس میں انٹرپی آ رہی ہے ہماری جو سپیس ہے اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں کہ سب ہماری کریوڈ سپیس کرافٹ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ایسٹرونومیکل سیٹلائٹس ایسٹرونومیکل سیٹلائٹس جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ستاروں کا علم بہت پرانے دور سے چلا وہاں رہا ہے تو اسی کے بارے میں یہ جو ایسٹرونومیکل سیٹلائٹس ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے بہت دور والے پلانٹس ریسٹنس پلانٹ اور دوسری گلیکسیز کے اندر کون کون سے عمل ہو رہے ہیں وہاں پر کون کون سے ریاکشنز چل رہے ہیں اور ان کے اندر جو یہ ایک بگ سٹیلیسکو ان کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ فلوٹنگ اوبجیکٹس جو کہ ہماری سپیس کے اندر فلوٹ کر رہے ہیں ان کے بارے بھی ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں ہمیں ارث کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کائنات میں ڈسٹنٹ اوبجیکٹس میں کون سی چینجز آ رہی ہیں اور اس میں ہمیں یہ ایمیجز دیتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے کہ کس طرح ایمیجز جو ہمارے پاس ایکویپمنٹ ہے اس کو ہم ہیٹ آف آرکھ سے کنفیوز نہیں کرتے یہ ہمارے پاس ایسے ہمیں کلیر ایمیجز دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ستاروں کی چال کے بارے میں ان کی کس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ اوربٹ کیسا ہے اب ان کے بارے میں اس تمام انفرمیشن ہمیں ایسٹرانومیکل سیٹلائٹ سے موتی ہے یہاں پر ہم نے کچھ ایسٹرانومیکل سیٹلائٹ کو دکھایا گیا کہ کس طرح سے وہ موو کرتی ہیں اور کچھ سپیس کرافٹس ہیں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی یہ ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں سیٹلائٹ پاور سسٹم کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح ہم سن لائٹ کو یوز کرتے ہیں اور کلین ایک کنوینیٹ ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے یہ موک کیونکہ ہمارے پاس سن جو ہے وہ بہت پاور فول ہے اس کی جو فوٹو الیکٹرک افیکٹ کے تھرو ہمارے پاس لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے ہم نے کیونکہ اس کے اوپر ایک ایسا میٹیریل انٹروڈیوس کر آیا ایک ایسا میٹیریل جو ہے وہ ہم نے سیمی کنڈکٹر سے جو کمپولز ہوا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر بنایا ہے جس کی وجہ سے سولر پینلز بنے ہوئے ہیں اور وہ سولر پینلز جو ہیں وہ انرجی سن سے لے کر ہمارے اس سپیس کرافٹ کو ہمارے اس سیٹلائٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اور وہ جو ہے ان کے کسی بھی میٹیریل کو جو ہے بہت ساری پوسیبیلٹیز ہیں کہ کس طرح سے فیوچر میں ہمارا کیسا ہوگا کیونکہ جب ہمارے پیس فیدر میں جو چینجز آ رہے ہیں ہمیں وہ پتا چل رہے ہیں ہمیں اپنے جو سپیس ہے اس میں جو چینجز آ رہے ہیں ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے ہمیں جو ہے وہ دور دور یہ میلیٹری سرویسز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے کوئی بھی میزائل آئے گا ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی سب میرین آئے ہمیں پتا چل جاتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس ائر اٹیک ہو ہمیں پہلے سے ان نیویگیشن کے ثروب سیٹلائٹس کے ثروب پتا چل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ساری آرٹیفیشل سیٹلائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت ساری کمیونیکیشن ڈیفرنٹ پیپل ڈیفرنٹ پلیسز پر کال کر سکتے ہیں اور جو ہے ہمارے پاس لائیو ٹیلی کاسٹ آ رہی ہوتی ہیں ہمارے ٹی وی پر جسٹ بکاوز آف دیس کمیونیکیشن سیٹلائٹس تو اس طرح سے یہ تمام جو ہیں سیٹلائٹس یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف کے اندر تو اس طرح سے ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا ہماری لائف کے اندر کیا کیا کام ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ان سب کے بارے میں آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو پوٹ ٹیم ان تک کمنٹ سیکشن اور لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل انشاءاللہ میٹیو سون اللہ حافظ